فقیر فقیر کو زکاة دے سکتے ہیں لیکن اس کا زکاة کا سوال کرنا لوگوں سے سوال کر کے زکاة مانگنا یا ویسے اس کا جوہے وہ کسی سے جوہے وہ پیسے مانگنا یہ جائز نہیں ہے فقیر مانگ نہیں سکتا اس کو سوال کرنا حرام ہے فقیر جوہے وہ مانگتے ہیں ایک تو پیشاور بھکاری اور فقیر ہوتے ہیں تو وہ اگر یہی صورتحال ہے کہ وہ مسکین نہیں ہوتے اس صورت میں ان کا مانگنا بھی ناجائز و گناہ ہے اور دوسرا ہے مسکین مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس ایک وقت کے بھی کھانے کے لئے کچھ نہ ہو بلکل کنگال ہے کہ اس وقت کھانے کے لئے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے پہننے کے لئے کپڑے اس کے پاس نہیں ہیں تو اب یہ مسکین ہے جو یہ مسکین ہوتا ہے جیسے اس وقت شرعی فقیر کے لئے جو نصاب ہے وہ ہے کہ اس کے پاس 33,600 سے کم مال ہو اتنا مال نہ ہو اب 30,000 بھی کسی کے پاس مال ہے تو وہ مسکین تو ہر ہی اور گز نہیں ہو سکتا اس کے اندر پورا مہینہ گزار سکتا ہے اچھے طریقے سے تو مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب اس وقت کے کھانے کے لئے بھی اس کے پاس نہ کوئی مال ہے جس سے کھانا خرید سکے نہ خود کھانا موجود ہے جس سے کھا سکے تو اب ایسا شخص جو مسکین ہے یہ سوال کر سکتا ہے اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ یہ کسی سے سوال کر سکتا ہے اپنے کھانے کے لئے تو اب جو مسکین ہے اس کے لئے سوال کرنا بھی جائز اسے دینا بھی جائز اب شرعی فقیر کو زکاة دے سکتے ہیں مسکین کو دینا بنسبت شرعی فقیر کے زیادہ افضل ہے کہ وہ زیادہ حاجت مند ہے اب جہاں تک سویم کے کھانے کا تعلق ہے تو سویم کے کھانے میں دعوت وغیرہ کے احتمام کے ساتھ کھلانا یہ تو فقیر کو بھی کھلائیں گے تو گناہگار ہوں گے کھلانے والے کی دعوت کا احتمام جائز نہیں ہے اور ویسے جو کھلانا ہے تو اس کے اندر شرعی فقیر اور مسکین ان دونوں کو کھلا سکتے ہیں موسیقی